اللہ علیہ وسلم محمد افضل من علما وعلما وعلا آله واصحابه المتعدبین بآدابه ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّهِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُهُ لَفِي غَلَالٍ مُبِيدٍ صدق اللہ العلی العظیم صلوات وَرْمُحمد وَالِبَیْتِ مُحَمد علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے اور ابھی روایت آپ آغاز صاحب سے سن چکے ہیں باوازِ بُلَند صلوات میرے موضوع کا جو اعلان ہوا ہے میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا موضوع ہے دینی مدارس مرکزِ تربیت میں نے فقط ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے دینی مدارس مرکزِ تعلیم و تربیت تعلیم تربیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے البتہ ان کا مقصد بھی یقیناً یہی ہوگا میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں تعلیم و تربیت کا تذکرہ ہے اہدافِ انبیاء میں سے چار اہداف کو اس آیت کے اندر اور خصوصاً پہستِ فیغمبرِ خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں کو بیان کیا گیا جسی آئے مجیدہ میں سلاوتِ آیات تذکیہ تعلیمِ کتاب تعلیمِ حقمت چار چیزیں بیان ہی ہیں اب ان میں سب سے پہلے تعلیم سے پہلے بھی تربیت کا تذکرہ ہوا ہے قرآنِ مجید میں ہمارے ہاں تعلیم پر تو زیادہ زور دیا جاتا ہے تربیت اور تذکیہ نفس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی جبکہ خالدِ اکبر نے اپنی کتاب میں پہلے اپنے حبیب کو فرمایا ان کا تذکیہ کرو اور پھر فرمایا تذکیہ کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دو اس لیے کہ علم نور ہے اور اللہ علم اس دل میں ڈالتا ہے جس کو پسند کرتا ہے مدارس مدرسہ کی جمع ہے مدرسہ بلنگ کا نام نہیں ہوتا مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پڑا اور پڑھایا جاتا ہے جہاں پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں علم سیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور علم سکھانے والا بھی تربیت کرنے والا بھی اور تربیت لینے والا بھی گویا تو اہم رکن ہے مدرسہ میں ایک استاد اور ایک شاگر شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد اور شاگر کے مشترکہ آداب بتائے ہیں آداب اور ذمہ داریاں ان میں سے اور کچھ دیگر علماء اکرام نے اس سلسلے میں جو ان کا بیان ہے اس سے مختصر انداز میں بیان کروں گا یہ تقریباً مقالہ تیرہ صفحات پہ مجتمع ہے ظاہر ہے کہ جتنا میرا ٹائم ہے وہ اس کے اندر سارا میں پورا نہیں کر سکوں گا تو میں اس کو بعض چیزیں چھوڑوں گا شاید ان میں کہیں ربط نہ ہو جو عام سمجھتا ہوں ان کو یہاں عرض کروں گا ایک استاد اور شاگر کے لیے مدرسے میں جو اہم ذمہ داری یا عام شر یا ضروری چیز ہے دونوں کے لیے کہ تعلیم علم جس دن سے مدرسہ میں داخل ہو اور استاد جس دن سے پڑھانا شروع کرے ان دونوں کے اندر اخلاص اور للہیت انہیم چاہیے پیغمبر فاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انم الامال و مندیاء کیونکہ اعمال قدار و مدار لیتوں پر ہے اسی ہیت کے سبب کبھی انسان کا عمل بے قیمت ہو جاتا ہے اور کبھی اس قدر قیمت ہی ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا آیت اللہ الرجمہ شیخ آصف موسینی مددل اللہ العالی جن کا تذکرہ بھی آوصف فرما رہے تھے بہت بڑی علمی شخصیت جنہوں نے قابل میں ازر یونیورسٹی سے بڑی یونیورسٹی بنائی ہو بقول ان کے اور ایک حقیقت بھی ہے چونکہ یہ جملے ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے حوالے سے نقل کروں گا کہ ایک بندہ مسجد سے باہر مسلمان ہوتا ہے اور جب نماز شروع کرتا ہے تو پاپے ہو جاتا ہے نیت کی وجہ سے اگر نیت درست نہ ہوئی اور نماز اس نے خدا کے لیے نہ پڑی ریاکارہ نہ پڑی تو وہ بندہ قائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ مسجد سے باہر پاپ تو وہ مسلمان تھا اسی لیے فرمایا کہ کبھی انسان کا عمل نیت کے نیت کے ہونے کی وجہ سے نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بنابرین استاد اور شاگرد میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی کشنوگی اللہ کے حکم کی تعمیر اپنے نفس کی اصلاح اور لوگوں کو دینی امور میں رحم مائی کے قصد سے انجام مدار مدارس دینی میں جہاں طلبہ کی تربیت ہوتی ہے وہاں خالغان کی بھی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے جیسا آغازہ فرما رہے ہیں کہ چھٹیوں میں مفسر گفتگو ہوگی اور جہاں بھی ایک مہینہ ایک لوجوان پانچ مضامی مدانہ پڑھے گا پانچ غیاء علماء سے استبادہ کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کی عملی تربیت بھی ہوگی تو وہ اگر آپ کے مدرسے کا باقیدہ طالب نہیں بن سکے گا تو کم مست وہ معاشرے کے اندر ایک شیعہ بن کے زندگی گزار سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ فقط اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اگر خدا نقاص اگر ان دونوں کا یہ عمل مال دنیا منصف شہرت لوگوں میں امتحاد ہم اثر میں فخر و بلندی جیسے برے مقاصد اگر ہوئے تو پھر نہ فقط یہ کہ سواب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہاں وہ عذاب بھی ہوگا کہ اللہ کی نعمت کی قدد نہیں کی اور اس نعمت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا وہ استعمال نہیں کیا لہذا ہمیں اپنا خود طالب علم کو بھی اور ایک مدرس کو بھی ہمیں اپنا اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا ہمیں پوچھ نہ ہوگا یقینا وہ زمانہ جب شیخ الجامعہ کے وہ زمانہ جب سید محمد یاد شاہ آل اللہ مقامه اور سید گلاب علی شاہ آل اللہ مقامه کا زمانہ تھا جو استعدادیں اور صلاحیتیں اس وقت تھی وہ اغمی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ انہداد علمی اس انہداد علمی کا سبب کیا ہے آج طلبہ کیوں نہیں میند کرتے کہ جب ایک طالب علم کو قبلے کی باس لما سے سمجھ نہیں آتی تو تین سال کے لئے جو ون چلا جاتا ہے اور وہاں علم حیرت پڑھ کر آتا ہے اس میں اتنا صبر ہے کتنا حوصلہ ہے اور آج بارے ہاں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اور پھر کیا علم پڑھنے کے بعد ہم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کے جواب دے گی ہیں ہمیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے دنیا قار الاسباب ہے اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے ہمیں ان اسباب کی طرف کہ آخر ان حطات علمی کے اسباب کیوں ہیں آخر علم کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا آج ہم جو جتنا پڑھتے ہیں اتنا عمل کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد کرمایا ان اللہ لا یغیو عجر المحسنین اس آئے مجیدہ میں محسنین کی جگہ محسنین کا لفظ نہیں آیا عاملین کا نہیں آیا سائین کا نہیں آیا شاغلین کا لفظ استعمال نہیں ہوا آخر محسنین کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال ہوا ہے یہ باقی جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ایک معنی اور ایک حقیقت پر دلالت کرتے ہیں جب کہ احسان کا لفظ انتہائی جامعہ ہے اگرچہ اس کا لغی معنی خوب اچھا کرنا ہے لیکن فقط خوب اچھا کرنا مراد یہاں نہیں ہے یہ درست ہے کہ اچھا کرنے کے لئے سائی بھی ضرورت ہے کوشش بھی ضرورت ہے شریعت میں احسان کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اخلاص ہو للہ ہیت ہو جو عمل اللہ کے لئے بجا لائے جائے اب محسنین کا معنی ہوا کہ خوب جد وجہ اور سائی پہ ہم کے ساتھ ماز اللہ کے لئے عمل بجا لانا محسنین کا معنی ہوگا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ عمل بجا لاتا ہے اللہ اس کے عمل کو اس کا عجد جو ہم اپنے طالب المانو کردار پہ نظر دالیں کہ کیا ہم واقعی محسنین ہیں ہم مسلسل جد و جہر تو کر رہے ہیں کیا ہمارے اندر اخلاص اور للہیت بھی ہے اگر جواب اس بات میں ہے تو الحمدللہ اور اگر جواب خدا نخ نفی میں ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کہ ایسا کیوں ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کی اندتہات اس کے اسواب میں ارز کر رہا تھا اولا تو اس دور میں میں استاد اور شاگر دونوں کے بارے میں ارز کروں گا کہ دونوں میں محنت اور لگن کا جذبہ اتنا نہیں جتنا خودشتہ ادوار میں موجود تھا اور دوسرا محنت کے ساتھ ساتھ اگر کہیں محنت ہے بھی سہی تو مطلوبہ صفات نہیں یعنی توازو اخلاص عدف حسن خلق اور معصیت خدا سے دوری لہذا طلب اکرام سے گزارش ہے کہ سسدی اور افلت کو پسے پس ڈال کر خوب لگن اور محنت سے تاثیل علم کریں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے اور ساتھ ہی تکبر حسد کز بیانی سوہ قل بیعدبی بیعدبی چاہے کتاب سے ہو یا اتاب سے علم سے ہو یا درست سے مکمل اجتناف کریں خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لئے سب سے پہلے آغاز کار میں للاحیت اور اخلاص پیدا کرنا چاہئے اگر ہم آغاز سال میں یہ دیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کریں گے تو محنت کی توفیق کے راستے من جانب اللہ کھل جائیں گے جب انسان خود خلوص لیت سے اللہ کی راستے پہ چلے گا تو اس کا تو اعلان ہے اخلاص کی تاریخ اخلاص کی سے کہتے ہیں انسان اپنے باطن کو ماں سواللہ کے تصور سے عبادت کے ذریعہ پا کو ساب رکھے فرمایا اور انہیں صرف اسواق کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی خالصتا عبادت کریں خالصتا عبادت کریں دو مثالیں ارد کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں قیامت کی دن فیصلہ سنایا جائے گا وہ شہید ہے سب سے پہلا فیصلہ میدان معاشر میں شہید کے بارے میں ہوگا کون سے شہید وہ شہید جسے اس دنیا میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھتی ہیں وہ نعمتیں اس کے سامنے فیس کی نہیں اور حضور فرماتے ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا تم نعمتوں کو پہچان دے گا اللہ تعالیٰ کی جات فرمائے گی تم نے دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ کہے گا فرورد رہ میں تیری رہ میں جہاد کیا جہاد کرتے کرتے میں تیری راستے میں مارا گیا تو خدا فرمائے جائے تو جھوٹ ہو رہے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کریں پھر حکم دیا جائے گا اس شخص کو موں کے بل جہنم میں ڈالا جائے پھر حکم ہوگا ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم سیکھا علم سکھا قرآن پڑھا چنانت اس سے بھی ان نعمتوں کا تعارف پر آیا جائے گا جو اسے دنیا میں دی گی اور وہ اسے ان سب نعمتوں کو پیچان لے گا اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی بتاؤ تم نے دنیا میں کون سا کام انجام دیا ہے وہ کہے گا میں نے علم سیکھا تیرے بندوں کو سکھانے کے لئے تیری خاطر قرآن پڑا خدا فرمایا خدا فرما گا تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم نے اس غرض سے علم سیکھا گا کہ لوگ تم عالم کہیں گے اس غرض سے تم قرآن پڑھتے دے کہ لوگ تم قاری قرآن کہیں گے اس کے بعد اس کا بھی حشر ہوئی ہوگا جو اس شہید کا ہوگا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن سب سے شدید عذاب اس عالم کو ہوگا جس کا حلم اسے کوئی نفع نہ پہنچائے حضرت عوسیٰ علیہ سلام نے حضرت خیلر علیہ سلام سے ملاقات کی تو ارد کیا مجھے نصیت کرو تو حضرت خیزر نبی نے موسیٰ نبی سے کہا اپنے آپ کو صبر کا عادی بناو حلم پا جاؤ گی تقویٰ کو اپنا اندرونی لباس خرار دو تاکہ علم حاصل کرو قرآن مجید نے بھی فرمایا اتقو اللہ ویعلم کم اللہ تم تقویٰ جار کرو اللہ تمہیں علم عاصل علم عطا کرے گا اپنے نفس کے صبر و تحمل کی ریاضت کرو تاکہ گناہ سے بچ گاؤ فرمایا جان لو علم کی مثال فلدار درخت کی جیسی ہے فلدار درخت سے اس کا فل مقصود ہوتا ہے جہاں تک درخت کی بات ہے اسے استعمال میں نہیں لیا جاتا لہذا علم کی اصل غرض اور حدف عمل ہے اور وہاں سامنے بینر بھی لگا ہوا ہے اس بینر کو آپ ان دو دنوں میں کئی دفعہ پڑھیں گے سمرت العلم میں اخلاص العمل علم علم نتیجہ کیا ہے علم کا پھل کیا ہے علم کس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے لہذا اگر مستاج کے اندر بھی اخلاص ہوگا شاگر کے اندر بھی اخلاص ہوگا تو دونوں ایک روحانی اور پاکیزہ ماہو ماہو تشکیل دیں گے دوسرا استاد اور شاگر کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے خدا کی ذات پہ توقل اور خروصہ ابھی شایخ صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا راجب تو خدا آیا بندے کا اس کو حکم دیا ہے کہ تم پوشش کروگے میں تمہارے رزق کے اسباب پیدا کروں گا میں مصبر اسباب ہوں انسان کوشش کرتا ہے اللہ رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے بلا صبح اللہ نے دوسروں کی نسبت طالب علم کے لیے خاص طور پر رزق کی کفالت کی ہے کفالت نہیں ہے اللہ سبتا قفیل ہے لیکن طالب علم کے بارے میں خصوصی طور میں فرما کہ میں طالب علم کا کفیل ہوں باقی لوگوں کو حصول رزق کے لیے دور دور کرنا پڑتی ہے لیکن طالب علم کو ایسی جامت نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ اپنی نیت کو ساکھ اپنے عظم کو خالص رکھے تو خدا ہی اس کے رزق کی کبالت کرے گا آج آپ طور پہ سوال ہوتا ہے اور میرا قیل میں موضوع علامہ سید محمد تقیی نقوی ساکھ کہیں شاہد وہ بیان کریں گے کہ فارغ تاثیلان کا مستقبل کیا جو مدرسے سے فارغ ہوگا اس کا مستقبل کیا ہوگا لوگ اس لیے بچے نہیں بھیجتے مدارس میں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے تو یہ جو ایم میں اور اس وقت بیئے اور ایم میں بیٹھے ہوئے ان کا کیا مستقبل ہے جو چھار ہزار تک روایت ہے کہ حضرت امام جعفر علیہ سلام کے شابیت چھار ہزار تک پانچ ہزار تک ان کا کیا مستقبل گا وہ امام اللہ 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 سلام نقری کسی کی کوئی تنخواہ مقرر کرتے تھے آخر تھیرہ چھار ہزار تک پانچ ہزار تک اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ آپ اہلِ علم بنیں آپ پاسلاحیت بنیں یہ رزق تو اللہ نے آن کی یا کہہو یہ روایت نہیں کی یا کہ یہ روایت سہی نہیں ہے اللہ کی نات فرماری ہے کہ میں تیرا کفیر ہوں تو پڑھ بلو سنیہ سے پڑھ تری کفالت میں کروں گا اور اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی فاہم ہے تو وہاں اس کو نیت کو درست کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے اس کے بعد اللہ کی دعات نے تو رزق میں لیا استاد اور شاگر کو علم سیکھنے میں اور سکھانے میں ہر وقت مشغور لینا چاہیے مشغور لینا چاہیے قالب علم کو اپنی زندگی کی پونی سرمایہ اساسا اسی علم کو سمجھنا چاہیے اگر وہ علم کو سب کچھ اپنا دے دے گا تو فرمایا علم اس کے مقابلے میں اسے بھی سب کچھ عطا کر دے گا شرط یہ ہے کہ یہ علم کو سب کچھ دے دے اس کے حوالے کر دے گا ہمیشہ اللہ مطالعہ حباسہ مذاکرے میں مشغور رہے اور استاد تو سلسل نگرانی کرتا رہے دونوں کے لیے اگر استاد محنت کرے اور طالبین محنت نہ کرے تو نہ تعلیم میں کامیابی ہو سکتی ہے نہ تربیت میں کامیابی ہو سکتی ہے جب تک دونوں طرف سے محنت نہیں ہوگی امام خمینی رحمت اللہ علیہ آپ ان کو دیکھیں کہ جب نجت اشرف میں تھے سولہ گھٹتے مطالعہ کرتے تھے جبکہ عمر بھی کافی تھی آج ہم طلبہ خود حساب لگائیں کہ ہم روزانہ کنہ پڑھتے ہیں وہ تو درجہ اجات میں پہنچے ہوئے تھے وہ تو مجھ سے دے آدم تھے مرجع تقلیق تھے پھر بھی سولہ گھٹتے مطالعہ کرتے ہیں اور آج ہم طالبیم قومی کی ابتدائی کلاسوں میں ہیں ہم خود سوچیں کہ ہم کتنے گھٹتے مطالعہ کرتے ہیں کیا اگر ہم اسلاح کے حالات کو پڑھیں اور کیا ہم نے وہ حالات سنے ہیں کہ مزشتہ علماء ان کی کیا ٹیمیتی سید محمد باطن اعلی اللہ و مطامہ ایک خانوال میں جن کا مدرسہ تھا کیا مطالعہ کے لیے کوئی مستاج نگرانی کرتا تھا مباسے کے لیے کوئی نگرانی ہوتی تھی یا کوئی پکڑ کے ان کو کلاس ملایا جاتا تھا اس دور میں کوئی نگرانی نہیں تھی وہاں بھوک تھی پیاش تھی اس کے باوجود نہ کوئی مدرسہ تھا نہ ہاسکل نہ یہ لائٹ کا بندوش کھانے نہ کوئی کھانے پینے تھا نہ زور و زبر بستی لیکن وہ اخلاف کے ساتھ تن مندھن کی بازی لگا لیتے تھے اور انہی کونشوں پر محنت کے اور زامت کے ان لوگوں نے اپنی جان اپنا وقت اپنی خواہشات سب کچھ علم دین کے لیے قرمان کر دیا تھا اور اللہ نے آج انہیں وہ مقام عطا کیا کہ صدیان گزر جانے کے بعد باوجود آج بھی مسلمان انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی آج حداروں تعلیفات دنیا میں موجود ہیں جہاں طالبان علم ان سے استفادہ کر رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی فرصت ملے تو علماء کے حالات میں لکھتی ہوئی کتابوں کا مطالع کریں کہ انہوں نے کتنے لمبے سفر کیے ایک بندے کو پتا چلتا ہے کہ مصر میں مدینہ کا رہنے والا ہے کہ مصر میں کسی بندے کو ایک حدیث یاد ہے تو وہ وہاں سے سفر کرتے جاتا ہے اس حدیث کو سننے کیلئے آج ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آج وہ انہیں ساری حدیثیں ایک سیڈی کے اندر دے دی ہیں آپ کمپیوٹر کا پٹر دمائے تو ایک منٹ کے اندر آپ جو کتاب حدیث بھی کھولنا چاہے آج آپ کے سامنے ہیں آسکتی ہے آج آپ کے بعد مسائل ہیں پہلے اگر کسی کو حدیث تلاش کرنی ہوں کی تھی تو بیار الانوار ایک سو بیس جلدوں میں مشتمل ہے ایک سو بیس جلدوں کو مطالعہ کرنا پڑتا تھا اور آج آپ کے لئے دو فٹ بھی نہیں لگتے آپ کسی راوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان وسائل کی وجہ سے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے زیادہ ترکی کرنی چاہیے کہ جس زمانے میں مسائل نہیں تھے اس زمانے میں کتب کی شروع نہیں تھی آج ساری کتابوں کی شروع موجود ہیں اس وقت تدریس مشکل تھی آج تدریس آسان ہے اس وقت تو زیادہ طلبہ پیدا کیے جاتے ہیں اور زیادہ ذہین اور ذیع استعداد زیادہ ہونے چاہیے تیرے کہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں طالبین کے لئے جب شرعہ موجود ہے تو وہ اپنا روز کا درست اگر قیار کر گیا ہے اس کی صلاحیت اور ہوگی اور اگر خانی تو دیر ہو کے آئے گا تو اس کی صلاحیت اور ہوگی زیادہ فرمایا کسی ذمہ داری دونوں کی یہ بنتی ہے کہ وہ مسلسل محنت اور جد و جہد چوتھی ذمہ داری تعلیم و تربیت دینے والے اور حاصل کرنے والے کے لئے ہے کہ وہ بلد امت ہونا دونوں بلد امت ہوں آپ دیکھیں آپ نے اپنے ماحول میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب طالب علیہ السلام نے آئی اس کتاب تو تھوڑا سا دیتا پہلے لگے یہ کتاب مشکل ہے اس کی جگہ پہ دوسری کتاب یہ کیا ہے یہ ہے بلند امت کا نہ ہونا آخر اس کتاب بھی کہلتا ہوا ہے فقط یہ ہے کہ محنت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے محنت نہ کرنا پڑے استعمال کو ہم استعمال نہیں کرنا جاتے ہیں اگر ہم استعمال کو استعمال کریں تو کوئی کتاب آپ کے لئے مشکل نہ رہے مشکل کبھی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا تاثیل علم کے لئے مسلسل جد ہوتی ہے میند کے ساتھ پلد ہمتی بھی ضروری ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دو سال پہلے سات سال آٹھ سال دس سال ایک طالبین ایک عوضے میں رہتا تھا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آقائق کا پورا دورہ پڑھ لیتا اس کے پاس اخلاقیات کا دورہ پڑھتا سیرت کی کتابیں پڑھتا تفسیر پڑھتا آج دو سال دیر سال کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے اگلی منزل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی جو محدود سا کوئی سوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے جب بنیاد میں تربیت نہیں ہوئی جب آغاز میں تربیت نہیں ہوئی تو پھر آگے تربیت جو ہے وہ کہاں ہوگی لہٰذا سب سے پہلے اس کا حوصلے کے ساتھ امت کے ساتھ جب تک اسے مسل جامعہ المنتظر میں اساتذہ پڑھانے والے موجود ہیں اور مطمئن کر کے پڑھا سکتے ہیں اس کو آگے نہیں جانا چاہیے ہاں عالی علیم کے لئے تو اس وقت بندہ جائے کہ جہاں یہاں سے پڑھانے والے موجود نہ ہو جب پڑھانے والے موجود ہیں تو انہی کے پاس اپنے ملک کے در رہے گے انہی کے پاس زیادہ سے زیادہ میند کرنی چاہیے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حوضہ علمی خم نہ جائے یا حوضہ علمی نظر کے اشرف نہ جائے ہاں جب یہاں اسے کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو اب جائے حوضہ علمی خم بھی جائے حوضہ علمی نظر کے اشرف بھی جائے اور اپنی بقیہ تعلیم کو مکمل کرے تو البتہ وہاں بھی جائے گا تو وہاں نظر والوں کے پاس یا قوم والوں کے پاس کیپ شول نہیں ہے یا سیرپ انہوں نے علم کا نہیں بنایا ہوگا کہ وہ چمچ پھلائیں گے رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو آلم بن جائے گا نہیں وہاں بھی اس کو محنت کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی اور حمت بلند رکھنی ہوگی تب وہ جاگے آج کوئی کام بھی ایک مزدور دو روٹیاں کمانے کے لئے اگر مزدوری نہ کرے محنت نہ کرے تو اسے روٹیاں نہیں ملتی علم تو سب سے کیمتی چیز ہے سب سے کیمتی چیز بغیر محنت کے کیسے ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت کے ملے مولا عمیر المومنین علیہ ابن عبی طالب صلوات اللہ و سلام علیہ فرماتے ہیں بلندیوں تو نہیں پایا جا سکتا مگر بختہ ارادے اور بختہ عظم کے ساتھ اگر انسان بختہ ارادہ اور بختہ عظم رکھے گا تو وہ بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے اور پانچویں صفت دونوں کے لئے عدب و احترام ہے یہ پہلے جو میں نے چند سے بات جان کی ہیں ان کا زیادہ تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور یہ پانچویں شرط جو ہے اس کا زیادہ تعلق تربیت کے ساتھ ہے استاد اور شاگر کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں شاگر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے باعدب ہو استاد اپنے عظیم مقام کی نسبت سے بدرے محرمان ہو مولا عمیر المومنین علیہ ابنے عقی تعالی صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں من علم انی حرف فقد سیر انی عقد حضرت نے استاد اور شاگر کا جو مقام بتایا ہے اور اس کی جو عظمت بتائی ہے فرمایا ایک حرف پڑھانے والا کتابیں جملے جملے سفینی ایک حرف جس نے جس کو پڑھایا اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا استاد کو ایک پدر محرمان کی طرح ہونا چاہیے اور شاگر استاد کو اپنا روحانی باپ سمجھ کے باپ نسبی باپ سے جہرہ اعترام کرے اس لیے استاد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے شاگر کی نسب سلوات محمد والے بیت بارجی کر سلوات سلوات بہت شاگر جو ہے وہ بیٹے کی ایسی اد رکھتا ہے جس طرح باپ اور بیٹے کی ذمہ داریاں حقوق اور فرائض ہوتے ہیں استاد اور شاگر کو اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے تربیہ کیا معنی ہے نشو نما کسی چیز کے اندر جو صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کا نشو نما ہوتا ہے آپ اس کو پڑھانا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتا جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے ان صلاحیت وں کو اس کے مزاج کی مکمل طور پر خبر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے میرا شاگر جو ہے یہ سختی کے ساتھ سبق کو یاد کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی زیادہ مفید ہے یا سختی زیادہ مفید ہے تاقیق کرنی چاہیے کہ بچوں سے جو میرے شادد ہیں ان سے میں کیسا بتاؤ ہوں اس کے پانچ مرحلے ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی فهم کی شنا کہ ان کے فهم کتنا ہے اور دوسرا ان کی اندر اخیاتی ادراف کتنا ہے آپ اس کو اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کتنا ترک کرتا ہے اور تیسرا اب اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں